بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بلکم کرتی ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل بسمان ڈیزائنر میں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچے کی فراغس ٹیچنگ کرنا شیئر کروں گی جس کے لئے میرے پاس یہ چیزیں ہیں انہیں میں سائٹ پر کر دیتی ہوں یہ میرے پاس کارٹن فیبرک ہے یہ ایک میٹر کے قریب ہے اور یہ میں نے یہ کپڑا لیا ہے ہاف میٹر یہ ہے ہاف میٹر میں سے یہ میں نے لمبائی میں سے اتار لیا ہے بیلڈ بنانے کے لئے جو فراغ کو لگانا ہے اس طرح ڈبل کر کے اس کیس اس طرح یہ پھر میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی سب سے پہلے ٹاپ کا پارٹ اتاریں گے اس کی لمبائی ٹین انچز پر نشان لگا لوں گی ابھی ڈبل کر کے اس پیس کو الگ کر دیں گے یہ لگ کر کے اب اس میں سے چڑھائی ٹین انچز رکھوں گی ٹاپ کے پارٹ کی اور لمبائی رکھوں گی ٹین انچز پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لمبائی ٹین انچز اور چڑھائی ٹین انچز یہ یہاں اس کو بھی کٹ کر لیں گے یہ فالتو ہے اب اس کو فولڈ کر کے یہاں سے گلے کی کٹنگ کریں گے گلے کی گہرائی دھائی انچز پر نشان لگاؤں گی اور گلے کی چڑھائی فائیو انچز پر پائیو انچز پر نشان لگا کے بھی شیپ اس طرح لائن لگا دوں گی اب اس کو بھی کٹ کر دیں گے اب دونوں پارٹ سیدھا کر کے یہ میرے پاس ٹو پارٹ ہیں دونوں ہی فرنٹ پارٹ ہیں یہ فراگ میں انرکھا فراگ کٹنگ کریں ہوں اور اس کو ایک پارٹ میں سے اسے انرکھا شیپ دے دیں گے اور اسے بھی کٹ کر دیں گے یہ ہو گیا اب اسی پارٹ کو یہ جو پارٹ ہے اسے کپڑے کے اوپر رکھیں جتنی جس طریقے سے ہے اسی سائز میں ایک پارٹ اور اٹھار لیں گے بیک کا پارٹ کٹ کریں گے یہ اٹھار لیا اب بیک گلہ اس کی ون انچز گہرائی رکھوں گی اور چوڑائی فرنٹ گلے کے مطابق اسے بھی اٹھار لیں گے یہاں سے ہلکی سے شیپ دے دوں گی یہ میں تیرہ ناپ رہی ہوں تیرہ ٹین انچز پہ ڈبل کر کے فائیو انچز پہ نشان لگا لوں گی اور آرم ہول فائیو انچز پہ آرم ہول کی نشان لگا کے یہ بھی یہاں سے یہاں سے ہلکی سے شیپ دے دوں گی اور اسے بھی کٹ کر لیں گے ہماری ٹاپ کے پارٹ کی کٹنگ ہو گئی مکمل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فرنٹ بیک ہو گیا اور تھرڈ انرکھا شیپ والا ہے اب یہ بیک کی بیک گلے کی کٹنگ اس کے لئے پٹی تار ہی ہوں جس شیپ میں ہے اسی شیپ میں کٹ کر کے اور ایک انچ کے قریب چوڑی پٹی تار لیں گے اسے سیدھا کر کے اس کے پر رکھ کے یہ رکھ کے دکھا دیتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں بلکل پوری آئی ہے اس کے سلائل لگا لیں گے اب اسی طریقے سے فرنٹ پارٹ کے بھی کٹنگ کریں گے اس کے لئے پٹی تاریں گے یہ بھی اسی جو شیپ ہے اسی شیپ میں کر کے کٹنگ کر لیں گے اور اتنا ہی کپڑا تار لیں گے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ الگ سے پیپر پیسٹنگ کی ضرورت نہیں پڑتی اور اسی طرح گلہ پرفیکٹ بن جاتا ہے اب جی فریل اتاریں گے اور جو یہ پیس بچا ہے میرے پاس اس کو میں سیدھا ایسی ہی کٹ کر لوں گی اور یہ بالکل اس میں جوڑ نہیں ہے ایک ہی پیس ہے یہ اس کو میں بعد میں دکھاؤں گی اب بازو کی کٹنگ کر لیتی ہوں بازو کی لیندھ ہے جی نائن انچیز بازو تیار کرنی ہے تو یہ بازو کی شیپ دے کے اس طرح سے بازو کٹنگ کر لوں گی اور فرنٹ سے بھی ہلکی اس شیپ دے کے کٹ کر لوں گی کٹنگ ہو گئی مکمل اب یہ ٹروزر کی باری ہے ٹین انچیز آسن رکھا اور فائیو انچیز پہ موری کا نشان لگایا سیون انچیز تک سیدھی لائن لگاؤں گی اور آگے سے بول شیپ دے دوں گی ہلکی سی یہ پجامہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی چڑھائی بھی کم کر لی ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ چڑھائی سائیڈ پہ جو فالتو کپڑا سائیڈ پہ کر لیا تھا یہ کٹنگ کر لی کٹنگ ہو گئی مکمل یہ دیکھیں ہم نے ساری مکمل کٹنگ کر لی ہے فراک کی اب سٹیچنگ کرنے کے لیے مشین کی طرف چلتے ہیں یہ فرنٹ پارٹ ہے جس کو انڈرکھا شیپ دی تھی اس کے ساتھ یہ بیلڈ اٹیچ کریں گے تو پہلے بیلڈ تیار کرنی ہوگی یہ اوپر سے ہلکی سی شیپ دے دی تھی میں نے اب اسے بنا رہی ہوں ساتھ میں ہی دوسری بھی تیار کر لیں گے اب اسے سیدھا کرنے کے لیے آپ کے پاس پیچ کس جو بھی چیزوں اسے اسے سیدھا کر لیں میرے پاس یہ کریش ہے پڑھا ہے میں اسے سیدھی کر رہی ہوں یہ سیدھا کر کے پریس کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ پریس کر لیں اب یہاں اس کے ساتھ یہاں بیلڈ لگا دیں گے یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سلائے کے اندر ہی لگ گئے اب یہاں سے چھو چھو چھے سے کٹ لگا لوں گی اور یہ اس طرح سے فولڈ کر کے یہ سلائے لگا لوں گی یہ اسی طرح سلائے لگا کے ابھی بیک پہ بھی سیم ویسے ہی سلائے لگانی ہے اس طرح سلائے لگا کے کٹ لگا کے اسے بھی سران اب یہ فرنٹ پارٹ ہے یہ آپ نے دیکھا تھا ہے وی شیب میں اس کی پٹی کٹ کی تھی اس کو بھی سی طرح سلائے لگا لیں گے اب اس کی نوک بنانے کے لیے یہاں چوک کے مدد سے لائن لگا لیں گے تاکہ درمیان میں سلائے بلکل پرفیکٹ ہے جھول نہ پڑے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ بلکل صحیح سلائے آئے گی اسے جھول نہ پڑے گا یہ ہوگیا مکمل یہ بیک پارٹ یہ اب فرنٹ پارٹ ہے دیکھ لیں ان کی سب کی سلائے ہو گئی ان دونوں کو پہلے سلائے کر لوں گی یہ دونوں فرنٹ پارٹ ہیں جو دونوں سیم سیدھے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اب یہ تینوں پارٹ فرنٹ بیک پارٹ ہے انرکھا بھی بچ میں ہے اس کو ان کے تیرے کی سلائے لگا لوں گی اس کے بعد یہ بازو بازو پر 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 پٹی لگا لیں اب یہ کندھا سٹیچنگ کر لوں گی یہ کھینچنا نہیں ہے بس اسی طریقے سے نارمل سلائے لگا لوں گی دیان رے کے بیچ میں کہیں چننٹ نہ آجائے سلائے کی یہ ایک بازو لگ گئی اب اسی طرح دوسری بھی بنا لوں گی یہ دونوں بازو بن گے اب بازو جو فٹنگ کی سلائے لگا لوں گی اور پوری سائیڈ کی فٹنگ کی سلائے لگا لوں گی ہاف ہاف انچ کا گیپ رکھتے ہوئے میں دونوں سائیڈ پر سلائے لگا لوں گی یہ دوسری سائیڈ ہے اب اس کو سیدھا کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اب جو نیچے کی فریل لگانی ہے اس کی جو کنارے ہیں سائیڈ کی ان کو سلائے لگا لوں گی نیچے کا دامن نہیں سائیڈ پر ایک ہی کپڑا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ فریل بنانے کے لیے پہلے ان کو سلائے کر لوں گی اب مشین کا ٹانکہ بڑا کر کے فول ٹانکہ سائیڈ ٹانکے کا سائیڈ فول کر لیں گے اس کے بعد یہ ایک سلائے لگا لیں گے یہ ایک لگا کے ساتھ ہی دبل دوسری سلائے لگا لیں گے اس سے سلائے لگانے کے بعد تھاگہ کھینچ کے گیترنگ کر لیں گے گیترنگ بہت ہلکی ہلکی کرنی ہے ہلکی ہاتھوں سے کپڑا زیادہ ہو تو پھر زیادہ کر لیں میں نے ہلکی ہاتھ سیکنڈ بیلڈ لگا رہی ہوں یہ بھی فرنٹ پر فرنٹ حصے پر لگنا ہے یہ لگا کے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں بیلڈ آپ کو نظر آ رہی ہیں اور یہ اس سائیڈ پر جو فرس بیلڈ جو پہلے لگایا ہے اس کے ساتھ فریل اٹیچ کر دوں گی اسی طرح یہ سلائل لگاتے ہوئے اسے جہاں سیکنڈ بیڈ لگایا نہ وہاں تک اسے مکمل کروں گی اور ابھی جو فرنٹ پارڈ کا حصہ ہے اندر والا اس کو اندر سے فولڈ نہیں کیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ درمیان کا حصہ ہے اسے بھی اب اندر سے فولڈ کر کے سلائل لگا لوں گی کہ آپ کے سامنے سلائل لگا رہی ہوں اب اس کے بعد فریل کا نیچے کا حصہ اسے بھی فولڈ کر لیں گے اسے بھی اس طرح ہلکا سا فولڈ کرتے ہوئے سلائل لگائیں گے سنگل سلائل لگانی ہے سنگل سلائل لگاتے ہوئے اسے مکمل کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں جی ہاں یہ ہماری خوبصور سی فراغ ریڈی ہے یہ آپ کے سامنے ہے یہاں بیلٹ پہ نوٹ لگا لیں گے یہ دیکھیں یہ فراغ ہو گئی تیار اب اس کے بعد باری ہے ٹراؤزر کی ٹراؤزر یہ میں آپ کے سامنے اس ٹراؤزر سٹیچ کر رہی ہوں یہ آسن کی سلائل لگا رہی ہوں ساتھ ہی موری کی سلائل لگاتے ہوئے ٹراؤزر کی مکمل اندر سے سلائل کر لوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں اب اس کی ٹراؤزر کے اندر کی سلائل کر رہی ہوں اب اس کے بعد یہ میرے پاس چوڑی لاسٹک ہے اس کو ہاف کر لوں گی درمیان سے کٹ کر کے اسے اس طرح ہاف کر لوں گی اب اس میں سے اسے یہاں سے سلائل سے پکا کر کے اسے اس طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح فولڈ کرتے ہوئے لاسٹک اوپر سلائل نہیں آنے چاہیے اب فولڈ کر کے لاسٹک سے باہر سلائل لگائیں گے تاکہ بیچ میں لاسٹک اگر سل گئی تو پھر یہ کھچے گی نہیں کھینچتے جائیں گے اور اسے پورا کرتے جائیں گے ٹراؤزر ہو گیا مکمل اب یہ ہمارے خوبصورت سا ڈریس تیار ہے فراک ٹراؤزر بھی تیار ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح اسے کھول کے یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ آپ اب آپ کو سمجھ آیا ہے کہ ٹاپ پارٹ کے تھری پیس کیوں تھے یہ آپ کے سامنے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت سی فراک ہے آپ کو اگر کچھ سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں تو ہمیں یاد رکھئے گا ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ہمکتا ہے اللہ علیہ